ہلو بیوورس ویلکم ٹو می چینل عزیز لازیز پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ڈیمینڈنگ والی ریسیپی رمضان سپیشل رمضان کی جان ایش یعنی گنجی کی ریسیپی ایش بنانے سے پہلے اس کی تیاری کر کے رکھنی پڑتی ہے اس کے لئے چاول اور دال کو ایکول کونٹیٹی میں لینا ہے یہاں پر میں ون گلاس فل زیرا سمبا چاول لے رہی ہوں زیرا سمبا چاول سے ایش بنائیں گے تو بڑی پیاری خوشبو والی ایش بنتی ہے ہاف گلاس مسور دال اور ہاف گلاس مونگ دال لے رہی ہوں دونوں دالوں کو مکس کر لیں ایک گلاس دال کا میجرمنٹ ہو جائے گا چاول اور دال کو الگ پتیلے میں دال کر صرف اچھے سے واش کر لینا ہے پھگو کر رکھنے کی ضرورت نہیں واش کر کے سٹینر میں دال کر سارا پانی نکلنے تک رکھیں اب ایک ٹرے پر کلین کلوڈ دال کر اس پر چاول پھیلا کر دھوپ میں سکھا لیں دال کو بھی چاول کی طرح سکھا لیں چاول اور دال دو دن میں اچھے سے سوک جاتے ہیں سوکھے ہوئے چاول کو مکسر جار میں دال کر بری کنی کرنی ہے موٹی والی سوجی یعنی بنسی سوجی ہوتی ہے نا اسی طرح کا ٹیکچر رکھنا ہے موسیقی دال کو بھی مکسر جار میں دال کر دھر دھرہ پیس لینا ہے پیسے ہوئے دال اور چاول کو الگ الگ بوٹلز میں دال کا سٹور کر لیں اس طرح ایک دفعہ آپ تیار کر کے رکھ لیں گے تو سارا رمضان آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں ریڈی کی ہوئے دال اور چاول میں سے میں ہاف کپ دال اور ہاف کپ چاول لے رہی ہوں یعنی پورے ایک کپ کی اچھ بنا کر دکھا رہی ہوں یہ میں کوککر میں بنا رہی ہوں آپ نارمل پتی لے میں بھی بنا سکتے ہیں کوککر میں 3 ٹیبل سپن اویل دال لیں ایک بڑے سائز کی باری کٹی ہوئی پیاس دال کر تھوڑا سافٹ ہونے تک فرائی کریں موسیقی 2 ٹی سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ کوٹر سپون گرین چلی پیسٹ بس ایک میرچی جتنا پیسٹ دالنا ہے ایش میں تھوڑی میرچی کم ہی دالتے ہیں جب ادھر کلیسن اور پیاز اچھے سے بھونج آئیں 1 1⁄4 سپون گرم مسالا پوڑر 1⁄2 ٹی سپون حلدی پوڑر 1⁄2 ٹی سپون دھنیا پوڑر 1⁄4 ٹی سپون دیڈ چلی پوڑر 1 1⁄2 سپون نمک دال کر مکس کریں اب ایک بڑے سائز کا باری کٹ کیا ہوا ٹماٹر دال کر مکس کریں اور 2 ٹی سپون پانی دال کر ٹامیٹر سافٹ ہونے تک پکائیں ٹامیٹر اچھے سے سافٹ ہو گئے ہیں اب اس میں 100 گرمز خیمہ دالیں خیمہ دالنے سے پہلے اس میں تھوڑا پانی دال کر سپون سے تھوڑا ہلا کر خیمے کو لوز کر لیں تاکہ ایش میں خیمے کے موٹے موٹے پیسس نہ رہیں خیمے کو مسالوں کے ساتھ تھوڑی دیر بھونیں خیمے کو تھوڑا گلنے تک پکائیں خیمہ تھوڑا گل گیا ہے اب اس میں دو ٹیبل سپون مطر اور دو ٹیبل سپون باری کٹ کے ہوئے گاجر کے پیسس ایڈ کریں ہاف کپ پسی ہوئے دال اور ہاف کپ پسی ہوئے چاول ایڈ کر کے سب مسالوں کے ساتھ تھوڑا بھونیں ہاف کپ چاول اور ہاف کپ ڈال کے لیے یعنی ایک کپ کے لیے ایک لیٹر پانی ڈالیں ایش کو سوپ ٹیپ کا بناتے ہیں تو پانی زیادہ ہی ڈالنا ہے پانی ڈال کر اچھے سے مکس کریں صرف رمضان میں ہی ایش بناتے ہیں رمضان کا سارا مہینہ مسجدوں کے باہر دیغیں بھر بھر کر ایش بنا کر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کئی سارے لوگ بھی اپنے گھروں کے باہر بڑے دیغوں میں بنا کر ایش کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں بھی سب بہت شوخ سے مزے لے کر پیتے ہیں ترابے کے بعد ایش پی لے بس اور کچھ کھانے کے لیے نہیں چاہیے ایش اس لیے پیا جاتا ہے کیونکہ اس سے پینے سے پیٹ کی گرمی دور ہوتی ہے اور پیٹ میں تھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور ایش پینے سے طاقت بھی ملتی ہے جب پانی میں اوبال آ جائے اس میں دو ساری ہری میرچ تھوڑا پودینہ اور دھنیا کی پتی ایڈ کریں اب ککر کا لیٹ بند کر کے تین سیٹھی آنے تک پکائیں کئی لوگ ایک کپ چاول کے لیے صرف تھوڑی مونگ دال یعنی ایک موٹھی جتنی دال دال کر بھی بناتے ہیں اگر آپ مسور اور مونگ دال مکس کر کے چاول کے برابر دال کر بنائیں گے تو ایش بہت سوندھی اور مزیدار بنتی ہے اوپر سے زیرا سمبہ چاول میں بنائیں گے تو ایش کا ٹیس کئی گناہ بڑھ جائے گا تین سیٹھی آنے کے بعد فلیم بند کر دیں جب ساری سٹیم ختم ہو جائے کھل کر چک کرتے ہیں اس کی کانسیسٹنسی مجھے اس کی کانسیسٹنسی ٹھیک لگ رہی ہے لاست میں آدھان لیمو کا رس اور تھوڑی دھنیا کی پتی ایڈ کریں اگر آپ کو ایش گاڑی لگ رہی ہے تو آپ گرم پانی دال کر پتلا کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر نمک بھی چک کر لیں اور اپنی ٹیس کے حساب سے اجز کر لیں افتیار میں ایش پیک کر اس کے سارے فائدے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ مزے بھی لیں ایشا سموسوں کا کامبینیشن بہت زبردست اور لا جواب ہوتا ہے میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ میرے لزیز پکوان سب سے پہلے دیکھ سکیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ عزیز لزیز پکوان کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بیوورز